نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات شہدائے کربلا کو سلام چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر روا دوا ازاداروں نے مسجد وزیر خان چوک میں نماز زہرین ادا کی مرکزی جلوس موچی گیٹ کشمیری بازار اور رنگ محل سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا کربلا میں اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو خراجی عقیدت پیش غم حسین میں ازاداروں کی نوحہ خوانی ماتب دارے سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ہے انس کی تقریبات کا آخری روز ملک بھر سے عقیدت پندوں اور زہرین کی جوک در جوک آمد فاتح خوانی اور چادر پوشی ذکر و اسکار ناتر شریف اور درود و سلام کی صداوں سے فضا موتر زہرین کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام دودھ کی سبیلوں پر رش چائے اور پانی کی سبیلے بھی لگ گئیں باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتح خوانی پھولوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی زکسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آکر سکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اگلی فائٹ مارچ یا اپریل میں ہوگی وزیریالہ پنجاب عثمان بزار سیکھ اور کمانڈر لاہور لیفٹینٹ جورنل آمیر ریاض کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک پوچ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلائے خیال وزیریالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے شہریوں کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور کسور اور شہکھوپورا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سکنل رنگ روڈ کا آقاس بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چھیاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس ارب روپے لاگت آئے کی اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس ریلوے پنجاب یونیورسٹی مہمہ انہار اور دیگر سرکاری داروں کے تین سو سے زیادہ ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات فراہم نہ کی تو قانونی کاروائی کریں گے ایف بی آر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر آرزائی کلب میں مبتلا پی آئی سی منتقل ڈاکٹرز کا پروفیسر ساجد میر کی انجیوگرافی کرانے کا فیصلہ پہلے افسران کی اکھاڑ پہ چھاڑ پھر نوٹیفیکیشن واپس دو روز قبل کیے گئے پاس ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلے منسوق ڈیپٹی کمیشنر محمد زمان وٹو یاور حسین سیف اللہ ڈوگر سابزادی وسیمہ عمر اور مریم خان کا تبادلہ منسوق عرم بخاری سیکرٹری ویمن ڈیویلپمنٹ سلیم حسین ڈیپٹی سیکرٹری آرکائف تائنات جاوید اختر محمود اور محمد اچھول پنجاب سے ریلیف نوٹیفیکیشن جاری لاہور چیمبر کے ایکزیکٹیف کمیٹی میمبر حارس اتیقی سربراہی میں اٹلی کا تجارتی دورہ کرنے والے ممبران کا اہم اشراس پاک اٹلی تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال اور ساف کیمز کی تیاریاں قومی خواتین فوٹبال کیمپ کے لیے پچپن خلاڑیوں کا اعلان آرمی ٹیم کی گیارہ جفتی بابڈا کی نو خواتین خلاڑی کیمپ میں شامل